سو ہلو گائز ویلکم بیک ٹوری جو گیمر آج ہم پھر سے کھیل رہے ہیں گینگشٹر ویگاس اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس گیم میں ایک بہت بڑا مافیا ہے جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہم اس سے بچ رہے ہیں اور اس میں ہماری مدد کر رہی ہے ایک لیڈی جس کا نام ہے ویرا اور اسی کے آج ہمیں کچھ کام کرنا ہے اسی کے لیے بہت سی گینگ سے فائٹ بھی کرنی اور کچھ چیزیں چورا کر لانی ہے تو سب سے پہلے ابھی ہم نے ایک گاڑی سے چھینی ہے اور ہمارے پیس پریس پڑ گئی تھی لیکن کوئی نہیں بھائی صاحب یہ گاڑی کچھ زیادہ ہی خطر نگ نہیں ہو رہی اب ہے تو صحیح ابھی ہم یہاں پر سامنے چلتے ہیں یہ کیا ہے بھائی کوئی کسینو ہے کیا یہاں پر چلتے ہیں سائد یہاں پر ہم کچھ گیم کھیل سکتے ہیں ابھی میں اس کے اندر انٹر تو ہو چکا ہوں کافی بڑا سا یہ ایک روم ہے اور یہاں پر سلوٹ ہے مطلب اس سے ہم بیٹ لگا سکتے ہیں اور ہم اس سے پریس جیس سکتے ہیں میں تو میکس لگانے والا ہوں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کچھ ملتا ہے اپنے سارا پیسہ ڈوبے گا تو یہاں پر فرشٹ آیا جس میں ہمیں ملا پان سو چلو اس میں ہمیں لیکن یاد ہمارے گئے آ نہیں رہے اس میں تو جا رہے ہیں ویسے ایک دو بار اور کر کے دیکھتا ہوں کہ سائد آ ہی جائے اس بار کچھ ملے گا نہیں ملے گا ارے بھائی یہ تو پیسے لوٹ رہا ہے ہمارے اس میں تو کچھ بھی نہیں مل رہا کوئی نہیں گائز اس میں تو کچھ نہیں ملا یہاں پر ابھی ہم گاڑی لے لیتے ہیں ہم چلتے ہیں اپنی ایک نئی دیشٹینیشن پر ہمارا کچھ ابھی کام آیا ہے وہ ہی کرنے چلتے ہیں اوکے تو یہاں پر ہم آ چکے ہیں اس ایمین کے پاس ہے اور یہاں کچھ ہے کوئی کام ہمیں اس کے لئے کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے لیفٹ اے رائیڈ دیکھتے ہیں کہ مجھے کچھ اس میں رائیڈ سے لیٹے تو نہیں ہے اس سے بات کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا رہا ہے اوکے گائز میں نے اس سے بات کر لیا اور ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بند نے یہاں پر ایک بہت ہی لگزری کار مگائی ہے اور اسے ہمیں چورا کر لانا ہے اس کے لئے تو ابھی ہمیں وہیں پر چل چلنا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی گاڑی ہوگی اگر وہ کچھ زیادہ اچھی ہوئی تو کیا ہم اسے اپنے لئے رکھ سکتے ہیں اس سے پوچھ کر تو دیکھیں گے کیا ہم اسے رکھ سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے تو میں اس ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکا ہے اور مجھے اس بار تھوڑا زیادہ ایکسائیٹڈ ہے کیا کہ اس بار ہم کوئی لگزری کار چورانے والے ہیں تو سب سے پہلے اپنی لوکیشن پر پہنچتے ہیں اس کار کو بہت زیادہ تیج بھگاتے ہوئے ایک تو یہاں پر ساری ہیوی ڈرائیور ہوتے ہیں اور ہم بھی کچھ زیادہ ہی ہیں تو کوئی نہیں لیکن اس کو ابھی ہم پھٹاک سے پہنچتے ہیں وہاں پر لیکن اوکے تو یہاں پر ایک گاڑی آ چکی ہے اور اس کے پیچھے ایک لیمبو اور اے بھائی صاحب کیا ہمیں یہ چھرانی ہے اس میں کافی مجھ آئے گا لیکن یہاں پر چار چار بوڈی گاڑ کھڑے ہیں مجھے ان سے یہ گاڑی چھرانی ہے لیکن میں چھراؤں گا کیسے یار ان کے پاس میرے پاس گن بھی نہیں ہے میں کیا کروں ابھی کوئی نہیں ابھی مجھے نا اس ڈنڈے سے ان کی پٹائی کرنی پڑے گی ہیلو بھائی صاحب یہ تو میرے اوپر گن تانے لگ گئے اور میں کہاں پر چلا رہا ہوں جیسے ہی چلو ایک کو پکڑا گیا اس کو پیلتا ہوں سب سے پہلے نا اب ہے ادھر کیوں مار رہا اس کو مار سب سے پہلے ایک کو مارا بھائی صاحب ایک کو خطرناک مار گیا یہاں پر نہ چھپ جاتا ہوں انہوں نے میرے بہت ساری بولی دے لیا یار یہ مان رہی رہے کیوں کو تم ایک سیکنڈ مجھے لگتا نا میں مجھے نا اس گاڑی میں بیٹھ جانا چاہیے ایسے کہ یہ نہیں مریں گے ان کے اوپر گاڑی ہی چڑھا دیتا ہوں کیا خال رہے گا بھی ایسے نہیں مر رہے ہماری نا ہیلتھ بھی کازی جاتے انہوں نے ڈیمیج کر دی تو میں ان کے اوپر ابھی گاڑی ہی چڑھا دیں گا بھائی ایسے نہیں مانیں گے اور یہاں پر کائز فائنلی ایک لاش بندہ رہ رہا ہے اس کو تو میں ڈنڈے سے پیٹھ کر اس کا کام تمام کر دیا اب اس گاڑی کو لے کر چلتا ہے مطلب اس لیمبو کو لے کر چلتا ہے اپنی ڈیسٹینیشن پر اور کیا ہی خطرناک لگ رہی ہے چلو اس کو لے کر چلتا ہے یہ کافی زیادہ سوپر فاش ہوگی بلکل ہوگی بھائی صاحب ایک تدہ بھی پولیس میری پیچی پڑ گئی ہے تو ان سے بھی مجھے تیرہ چھوڑانا بھائی ہٹ جاؤ اس کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر پہنچتے پہنچتے نہ پتہ نہیں اس کو کتنا جگہ سے توڑ دنگا لیکن اس کو چلانے میں مجھا بہت آ رہا ہے اوکے تو ابھی ہم یہاں پر آ چکے ہیں اس کو لے کر اس ایمین سے پہنچتے ہیں کیا ہے ہاں بھائی میں رکھ سکتا ہوں کیا اس کو ارے ہم نے چُرائی ہے تو یہ کہہ رہا کہ نہیں تم اس کو رکھ نہیں سکتے ہمیں اسے کسی کو اور کو دینا یار یہ کیا بات ہوئی ہم اس کو اپنی پرسنل گاڑی نہیں بنا سکتے تھے لیکن کوئی نہیں ابھی اس نے کہا ہے تو اس کو یہ گاڑی دے کر ہی آنی پڑے ہی اپنی لیمبو ابھی تو ہم نے اس کو کچھ چلایا بھی نہیں ہے چلو اس کو لے کر چلتا ہے بھائی دیان سے چلا لو یار ابھی میں اس کو ایمپورٹ کروا کر لائے ہوں میرا چوری کروا کر چوری مطلب ایمپورٹ کروا کر میں اسے ابھی اس کو نہ پھٹاکز اپنی ڈیسٹینیزم پر تو ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس گاڑی کو دینا کسی ہے یار کارل سکار تو یہاں پر یہ گائز وہ لیڈی ہے ویرا جو ہماری ہیلپ کر رہی ہے اس ڈون سے بچنے کے لیے تو یہاں پر یہ اس کو بتا رہا ہے کہ ہم نے اس گاڑی کو چُرا لیا اور یہ کیا کہہ رہی ہے اس کے کلیکسن میں جائے گی ہے ارے یار یہ کیا لیڈی ہے مطلب ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں سارا کریڈٹ یہی لے جاتی ہے اب یہ کار بھی یہی لے جا رہی ہے کہ ہاں میں یہ میرے کلیکسن میں ہو بھی یہ کار اس کائی نہ ہمیں کلیکسن بنا دیں گے کسی دن کوئی نہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے ہاں بھئی پیدل ہی چلنا پڑے گا ہمیں اور کیا کر سکتے ہم ابھی گائز یہاں پر ابھی لیمو جن جا رہی ہے آہ میں اس کو پکڑ سکتا ہوں کیا ارے نہیں یار یہ یہ کچھ جا رہی ہے لیکن یہاں سے بھی تو یہ لیمو آ رہی ہے اس کو چھین لیتا ہوں بھائی بھائی نکل رہا ہے چپ چپ نہیں نہیں نکلے گا لو ابھی ابھے دھاکہ کیوں مار رہا کہاں پر لے جائے گا اس کو ابھے جلدی بیٹھ اس کے اندر اوکے میں بیٹھ تو چکا ہوں لیکن مجھے نہ کچھ یہ بریپ کیس یہ وہ کس کے پاس ہے ارے وہ تو ڈرائیور کے پاس سے رہ گیا ایک سیکنڈ میں ابھی آتا ہوں ریورس مارکر سن لو بھائی یہاں پر اوکے ہمیں مل چکا ہے یہ ابھی اس کو لے کر چلتے ہیں اس کو نہ میں یہاں پر سیل کر سکتا ہوں اس سے مجھے کچھ پیسے مل جائی ہے اور اس سے نہ میں کچھ کبھی گنون خرید ہی لوں گا کوئی گھر خرید ہی لوں گا کچھ بھی تو یہاں پر یہ پانچ جار ڈالر مپک رہی ہے بیگ دو بھائی ہمارا کیا جا رہا ہے اس میں ابھی سو اوکے گائز ابھی نا اس سے سب سے پہلے بائیک چھنو پیزل ہم سے بھاگا نہیں جا رہا ہے تو ہمیں جانا ہے ابھی کیرن کے پاس اس کا نا ایک ایک کام ہے وہ ہمیں کر رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں کیا اپنا کام ہمیں ہی بتاتی رہتی ہو بھائی صاحب کیا ہی گوڑی ٹھوکی تھی بچ گئی لیموں سے تو ابھی نا ہم وہی پر چلتے ہیں کیرن کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کو کام کیا ہے ہم سے تو یہاں پر یہ ہم اس کے پاس آئے ہیں اس سے بات کر کر دیکھتے ہیں کی ابھی اوکے گائز ہے ہم نے اس سے بات کی اور اس نے بتایا کہ کوئی نہ دو معافیاں ہیں وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں ایک مطلب ایک نہیں بلکہ دو بلڈنگز بنا رہے ہیں اپنے نام کی تو ہمیں کیا کرنا ہے وہاں پر جانا ہے اور اس میں نہ بم بیلائز کر دینا ہے اور ان کو بننے ہی نہیں دینا ان کو توڑ فورڈ کر دینا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کسی کا نام اس سٹی میں ہو ہمارے علاوہ اور اگر ہم کچھ نہ گن بھی لے جا رہی ہے کہہ رہے گئے اگر کوئی بچ گیا تو ہم گن سے انہیں مار ڈالیں گے تو ابھی ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں می بھی اور ابھی اوکے تو یہ کہہ رہی ہے اس کوڑا دو اور بھائی صاحب یہ تو کچھ زیادہ ہی فلمی سین ہو گیا اوکے ہم یہاں پر آ چکے ہیں سامنے کچھ بند ہے مجھے نہ کور لینا چاہیے میرے پاس تو کوئی گن بھی نہیں ہے میں اس بینٹ سے ان کو ماروں گا اور کیا کر بھی کیا سکتا ہوں اس کو میں پیٹنا ہوں تو اس کو پیٹ جیسے ہی نا میں یہاں پر ان کو مارنے جاتا ہوں یہ پیچھے بھاگ جاتے ہیں میں ہاں پر کور لے لیتا ہوں وہ سامنے والا بندہ مجھے پتا تھا بھاگ کر آئے گا میرے نزدیک آئے گا دیکھو جیسے میں بینٹ چلاتا ہوں پیچھے ہو جاتا ہے روک جاتا ہوں اب چلا کتنا دور بھاگیں گا میں بھاگ نہیں دوں گا موقع نہیں دوں گا ابھی ایک اور لاشٹ بچائے اس کو اور پیلتے ہیں ابھی اور یہ بھی ختم اب ایک اور پیچھے سا گیا چلو اس نے اسے ٹپکا دیا ابھی کوئی اور بھی ہے کہ آگے چل کر دیکھتے ہیں اوکے یہاں پر ایک اور بندہ بھاگ کر آرہا ہے اس کو ابھی ہم پیٹ دیتے ہیں ایک نہیں دو ہیں دو نہیں یہ تو بہت سار ہیں بھائی یار چلو یہ ایک اور بچا ابھی روک جاتو کہاں جائے گا بچ کر یہ دو تین بینٹ پڑے اور یہ بھی نمٹ گیا ابھی کچھ اور ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اوکے یہاں پر کچھ اور آ چکے ہیں تو ان کو بھی ابھی میں کھٹاک سے پیڑ دیتا ہوں یہ لاشٹ ایک اور بچا ہے یار یہ کتنے سار ہیں میرے تو یہ سمجھ میں نہیں یار کچھ پیچھے سے بھی آ گئے ہیں ابھی ارے یار کتنے آ رہے چلو اس کو مار گیا ایک سامنے سے بھی ہے ہاں روک جاتو اس کو بھی دو بینٹ پڑیں گے نا اکل آ جائے گی اوکے اس کو بھی میں نے مار دیا ہے ابھی آگے سے اور آ رہے ہیں دو ان کو بھی پیٹا ہوں روک جات کدھر جائے گا ہمیں پیٹے گا ایک اور لاشٹ رہ گیا اس کو بھی ہم ابھی بتاتے ہیں روک جا یار اوکے بس اس کے دو تین بینٹ پڑے اور یہ بھی نبٹ گیا اور کتنے سارے رہ رہے ہیں ابھی اوکے گائز یہاں پر فائنلی ہم نے سب کو مار دیا ہے اور ابھی مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے اس ٹاور پر نا کچھ مجھے فیٹ کرنا ہے اوکے تو ہم آ چکے ہیں فائنلی یہاں پر بوم فٹ کرنے تو سب سے پہلے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم الگ الگ دونوں بیلڈنگ میں جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا فٹ کر دیتے ہیں بوم کو ہم ادھر آ چکے ہیں یہاں پر ہمیں ایک بوم فٹ کرنا ہے تو یہاں پر فٹاک سے کر دیتے ہیں اور پھر یہاں سے نہ ہمیں بھاگنا ہے بس تو ادھر سے ادھر جاتا ہے فٹاک سے اور اس سے کہتا ہے کہ ادھر سے نکل لو کیونکہ بوم کبھی بھی فٹ سکتا ہے یہ بھاگ دیے اور یہ رہے وہ دونوں اور یہ پھوٹے بھائی صاحب چلو ہم نے ان کو ڈسٹروی کر دیا ہے اور اب کیا اس کا ہمیں کیا دیوارڈ ملے گا اطلاب تھینک یوں ارے بھائی صاحب اتنا سا تھینک یوں اتنے بڑے کام کے لیے چلو کوئی نہیں ابھی یہاں سے ہم چلتے ہیں ہمارا مسن تو چلو کمپلیٹ ہو گیا ہے جو لیڈی ہے ویرہ اس نے ہمیں بتایا کہ ایک بندہ ہے مک نام کا اس نے ہمیں مارنے کا پورا پان کھایا ہے سپانی نہیں لی اس نے پورا پان کھایا ہے اور ہمیں اس کا بھی پان مسالہ دکالنے کے لیے جانا ہے تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہمیں کسی کو پکڑنا ہے تو وہ ہمیں آگر پکڑ لے بس یہ ایسا نہیں ہے ہم چوئے بلی کا کھیل ابھی کھیل لے والے ہے رہی تو یہاں پر کچھ بندے ہیں اور ابھی نہ ہمیں ان کو سبق سکھانا یہاں پر میں چھپ جاتا ہوں آ کر اور یہ ابھی تو میرے اوپر گولی چلا رہے ہیں مجھے نہ ایک گن پرچیز کرنی ہی پڑے گی کوئی نہیں ابھی ان سب کا بینڈ بجاتے ہیں سو اوکے گائز میں نے ان سب بندوں کو تو مار دیا ہے اور ابھی ہم مارنے جا رہے ہیں اس مک نام کے بندے کو جو ہمیں مارنا چاہتا ہے ہم اب نہ کسی سے ڈرنے والے ہیں نہیں بہت ہو گیا ڈر کر جینا تو یہاں پر یہ وہ بندہ تو آجا بھائی ہم مر گئے ابھی کون مرے گا ابھی دیکھ لیں گے اس کے پاس سونڈ گنے بھائی صاحب یہ ہم آجا بھائی دو دو ہاتھ ہاتھ سے لڑنا گن کیا لاتا ہے اس کے چار پانچ بس اتنی طاقت ہے نکال دیے نا تو بھائی یہ بھی ختم یہ پہنچ چکا ہے اس کے بار بار پرین کے پاس اب ہم اس کو ڈر کر جینے والے بلکل ہیں نہیں اب جینگے اسے پوری سٹی میں سان سے ایک دم مافیا گینگسٹر بن کر اور سب ہم سے ڈریں گے ہم کسی سے کیوں ڈریں تو گائیز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہوت کرتا ہم آپ کے یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کر دو سبسکرائب ہم ملتے ہیں آپ کو اس کے نیچٹ پارٹ میں تو گوڑ بائی ٹیک سیئر